اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد الوشیر المبشر للكازمین بما خال اللہ العظیم والکازمین الغیزہ والعافین عنی الناس واللہ يحب المحسنین فمن عفا واصلحا فاجرہ علاللہ انہو لا يحب الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم جلاء القواتر کی گیاروی مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں اس کے ماہرین سے مدد لے لو یہ عبادت اور خوبی ہے اور اس کے ماہرین عامال کے نیک اور احکام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں عمل کرنے والے مخلوق کو اس کی معرفت کے بعد رخصت کرنے والے ہوتے ہیں مخلوق میں رہ کر اپنے دلوں اپنے بھیدوں اور اپنے معنوں کی طرف بڑھ کر اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد اور تمام معصوہ اللہ سے بھاگنے والے ہوتے ہیں اور ان کے دل جنگلوں اور بیابانوں میں ہوتے ہیں اور ان کے دل اسی حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے بازو مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں جس کی انہیں حمت ہوتی ہے پھر ان کے دل اڑتے ہیں اور حق سبان وطالہ کے ہاں پہنچتے ہیں چنانچہ وہ ان میں سے ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں حق سبان وطالہ نے فرمایا ہے کہ وہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں مومن ڈرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے بعد ان کو امان تحریر کر دی جاتی ہے پس اس کو اپنے دل سے چھپاتا ہے اور اس کو اس سے مطلع نہیں کرتا اور یہ رکے رکے ہوتے ہیں افسوس بدنصیبی تمہارے پر اے مخلوق کے ذریعے سے شرک کرنے والے تم بہت سے ایسے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہو جن کے پیچھے تمہارے گھر نہیں بہت دفع لوہا بغیر آکھ کوٹتے ہو نہ ہی تمہیں عقل نہ ہی تمہیں فکر نہ ہی تمہیں تدبیر قرابی ہو تمہاری میرے نزدیک ہو جاؤ اور میرے کھانے سے ایک لقمہ کھاؤ اگر تم نے میرا کھانا چک لیا تو تمہارا دل اور تمہارا باتن مخلوق کے کھانے سے باز رہے گا یہ ایسی چیز ہے جو کپڑوں گوشت کی بوٹیوں اور کھالوں کے پیچھے دلوں میں ہوتی ہے اور یہ دل نہیں سمرتا جب تک مخلوق کے گھروں میں سے کوئی باقی ہو اور یقین بھی صحیح نہیں ہوتا جبکہ دل میں دنیا کی محبت کا ایک ذرہ بھی ہو جب ایمان یقین اور یقین معرفت یقین معرفت بن جاتی ہے اس وقت معرفت حق سبانو تعالیٰ کے لیے سعی ہوتی ہے عصیروں کے ہاتھ سے لیتا ہے اور فخیروں کی طرف لوٹا دیتا ہے باورچی خانے کا مالک بن جاتا ہے رزق اور روزی تمہارے دل اور باطن کے ہاتھ پر بٹتی ہے تمہارے لیے کوئی بزرگی نہیں اے منافق کہ تم ایسے ہو جاؤ قرابی تمہاری اللہ کے حکم سے تمہاری کسی پر کسی پر حزگار زاہد عالم بزرگ کے ہاتھ پر نہ تربیت ہوئی نہ تعلیم قرابی تمہاری تم بلا کسی چیز کے کچھ چاہتے ہو یہ تمہارے ہاتھ نہ پڑے گی جب دنیا بھی بلا محنت اور مشقت حاصل نہیں ہوتی تو کوئی چیز اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں کس طرح کہا تم اور کہا وہ لوگ جن کی اللہ سبحانو تعالیٰ نے کسرت عبادت کے سلسلے میں اپنی کتاب میں تعریف کی ہے چنانچہ فرمایا رات کو بہت کم سوتے ہیں اور صبح کے وقتوں میں بخشش مانگتے تھے جب اللہ سبحانو تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت میں سچا جانا تو ان کے لئے اپنے فرشتوں میں سے ایک کو کھڑا کر دیا جو ان کو ان کے بستروں سے اٹھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانو تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبریل فلاں کو اٹھا دے اور فلاں کو سلا دے اللہ والے جب بیدار ہو جاتے ہیں تو ان کے دل حق سبحانو تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں نیند میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن کو حالت بیداری میں نہیں دیکھا ہوتا ان کے دل اور ان کے باطن ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کو وہ بیداری میں نہیں دیکھتے روزے رکھتے ہیں نمازے پڑھتے ہیں اپنی جان سے کوشش کرتے ہیں مخلوق سے زیادہ رخت پھراتے ہیں ترہ ترہ کی عبادت کر کے دن کو رات کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کو جنت حاصل ہو جاتی ہے جب انہیں یہ حاصل ہو جاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک راہ اور بھی ہے اور وہ حق سبحان و تعالی کے چہنے کی ہے چنانچہ ان کے عامال دلوں کے مطابق ہو جاتے ہیں جب حق سبحان و تعالی مل جاتے ہیں تو خرار پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ہاں جم جاتے ہیں جو اپنے مطلوب کو جان لیتا ہے تو اس پر اپنی طاقت کا خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ حق سبحان و تعالی کی اطاعت میں کوشش کرتا ہے اس واسطے مومن مشقت میں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے خدا بزرگ کو بڑتر سے ملاقات کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اور خبر میں داخل ہو جاتا ہے تو منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے پھر اس کی روح کو بارگاہ خداوندی کی طرف جانے اور اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اس روح کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے وہ اس کو لے لیتی ہے اور اس کے لیے ان باتوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو اس سے چھپی ہوئی تھی پھر اس کو نیکوں کی روحوں کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا چنانچہ اور بہت سی روحیں استقبال کریں گی اور اس سے حالات اور دنیا کے دھندوں کا پوچھیں گی پس جو چیز اس کو معلوم ہوگی ان کو قبر دے گی فلاں نے کیا کیا وہ کہے گی وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا اس پر وہ کہیں گی وہ ہمارے تک تو نہیں پہنچا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو اس کی ماں حابیہ یعنی دوزخ کے پاس لے کر چلے گئے تھے پھر اس نیک روح کو سبز پرندے کی پوٹ میں ڈال دیں گے وہ جنت میں کھاتی پھرا کرے گی اور آسمان کے نیچے لٹکے ہوئے پنجرے میں پناہ لیا کرے گی اکثر مومنین علیہ السلام کی ملاخات کی یہ صورت ہوا کرے گی اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ان میں سے کر دے اور ہمیں ان کے جینے کی طرح جیتا رکھ اور ہمیں ان کسی موت مار آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ